نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد انسان چونکہ معاشرتی طور پر لوگوں سے متعلق رہتا ہے اور انسانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو تاثر لیتا بھی ہے تاثر دیتا بھی ہے ایک دوسرے کے اثرات انسان قبول کیا کرتے ہیں اپنی ایک فکر ہوتی ہے اپنا ایک خیال ہوتا ہے کسی بھی بارے میں اور پھر آس پاس کے لوگوں سے وہ ڈسکشن کے نتیجے میں گفتگو کے نتیجے میں ان کی باتوں ان کے تجربات سے کچھ فائدہ لیتے ہوئے اپنی رائے کو تبدیل کرتا ہے اس کے مطابق ڈھالتا ہے جہاں اس کو بات زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے اب اس صورت میں چونکہ ہر ایک کا درجہ مختلف ہے کوئی زیادہ جانتا ہے کوئی کم جانتا ہے کوئی اپنی فیلڈ کے علاوہ باقی مختلف میدانوں کی بھی بہت سے باتیں جانتا پڑتا سمجھتا سیکھتا ہے کسی کی عمر زیادہ ہوگی تجربہ زیادہ ہوگی اس بنیاد پر اس نے سیکھ لیا لیکن ہمارے نوجوان بچے ان کا اپنا ایک مزاج ہے اور چونکہ فکر یہ دی جاتی ہے کہ آپ خود سوچیں آپ کا جو دل چاہے وہ کریں اب وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں کام اور وہ مچور اور سمجھدار ہے تو اس میں کوئی ایسا مزائقہ بھی نہیں کیونکہ ان کو اگر بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے اس طرح سے نہیں سمجھتے جس طرح ہم کے والدین سمجھتے ہیں تو ہم آپ اپنے گھروں میں اس چیز کو دیکھا کرتے ہیں خاندان میں اس کے مسائل بہت بڑھ رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور سہ رہے ہیں اس میں جو اصول اگر ہم اپنے سامنے رکھیں جو ہر ایک کے لیے ہے وہ یہ کہ بات کس کی سننی چاہیے مشورہ کس کا لینا چاہیے کس کی بات زیادہ وزنی ہو اس کا فیصلہ کیسے کریں گے اس کے لیے کوئی میار ہونا چاہیے تو مشورے کے لیے یا کسی کی بات سننے کے لیے یہ چار چیزیں بہت اہم ہیں کہ جس شخص کی بات قبول کی جا رہی ہو وہ آپ سے انتہائی مخلص ہو اس کے دل میں درد ہو نصیحت بے اثر ہے اگر نہ ہو درد یہ تو بہت ہی ضروری ہے نمبر دو وہ اس فن میں کچھ نہ کچھ درک رکھتا ہو کچھ اس کی نولیج ہو کچھ واقف ہو ایکسپورٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے ماہر نہ بھی ہو لیکن کچھ درجے میں اس کے پاس اس خاص شعبے سے مطالق ضروری جتنی باتیں وہ ہو تجربہ بھی ہو نمبر تین یہ کہ اس سے دینی پہلو شرعی پہلو کیا ہے اس میں شرعی کیا کیا قباہتیں ہو سکتی ہیں ان سے بھی وہ واقف ہو تو مشورے میں مناسبت چھا اور بہتر معاملہ وہ کر سکے گا اور آخری یہ کہ وہ اس سے جذباتی لگاؤ نہ ہو اس کا اس مسئلے میں اس کا کوئی جذباتی تعلق نہ ہو یعنی وہ اس میں حتمی طور پر جو بات کہے یا جو اپنے طور پر سمجھتا ہو کہے بتائے جو مشورہ دے اس میں اس کا کوئی الٹیریا موٹف جذباتیت کی وجہ سے نہ آ رہا ہو یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو اس کا کانفلکٹ اگر ہوگا تو مسائل پیدا ہوں گے تو باپ اس کو سامنے رکھی اور بچوں کی شادی کے حوالے سے سوچی جب وہ آتے ہیں اور تذکرہ کرنے کے لیے اس سیناریو کو اگر آپ دیکھیں گے تو لڑکا کہے گا جناب مجھے فلان لڑکی پسند ہے اور یقیناً اپنے آپ سے وہ جتنا مخلص ہے اس کے ماباب بھی نہیں ہو سکتے تو اس معاملے میں وہ بچہ ہے بچی اس کو شادی کرنی ہے وہ زیادہ مخلص ہے گویا سو فیصد اپنے آپ سے وہ مخلص اور ماباب بھی اس سے مخلص ہے ستر فیصد پچھتر فیصد لیکن اس معاملے میں جتنا تجربہ ماباب کا کم از کم اپنی ایک شادی تو کی ہی ہوئی ہے گو اس سے زیادہ کون کو تجربہ بننا ہو کسی اور کی شادی کرنے کرانے کا باس کا ہوتا ہے باس کا نہیں ہوتا بچوں کی اوروں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو اس صورتوں میں جو بھی حالات ہوں بہرحال اس لڑکے یا لڑکی سے جس کی شادی ہونی ہے یہ زیادہ جانتا ہے ماباب کا تجربہ تھوڑا زیادہ ہے تو گویا ان کے لئے ہم کہیں پچاس فیصد ہے لڑکے کا تو زیرو ہے بچے کا زیرو ہے اسی طریقے سے دینی حوالے سے بھی دین کی اس میں کیا رہنمائی ہے یہ بھی والدین زیادہ جانتے ہیں گو بہت بنیادی اور معمولی ہی علم رکھتے ہو تو بیس فیصد دس فیصد پچیس فیصد جو بھی ہے اس میں دینی علم بچوں کا ہونا یہ بھی ذرا کیونکہ پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی تو گو والدین کا زیادہ نہ ہو لیکن بچوں کا اور بھی کم ہوتا ہے اللہ ایک بچے عالمی پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے کلک بات ہے وہ استثنات اور آخری چیز جو جذباتی تعلق اس معاملے میں کہ جذبات سے متاثر نہ ہوں گے اس میں والدین گو ہوں گے لیکن کم ہوں گے اور اولاد کیونکہ اس کا اب ایک دل آ گیا ہے تو آ گیا ہے وہ اس کے آگے پیچھے کسی چیز کو دیکھنے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس میں زیادہ بیلنس مشورہ ماں باپ کا ہوگا اب اس میں اگر مثلا اسی کو ہم میڈیکل جانا ہے یا انجینئرنگ میں جانا ہے اس بارے میں مشورہ کرنا ہو تو بھی اس دیکھ لینا چاہیے کوئی اور رشیداروں میں دو سہباب میں زیادہ شاہر اچھا مشورہ دے سکتا ہو خلاصہ یہ کہ ہمیں اپنے ان سارے امور میں ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مشورہ کس سے لے رہے ہیں کس سے سیکھ رہے ہیں کس سے پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن میں رشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمْرُهُ شُورَا بَيْنَهُ ان کے امور ان کے معاملات مشورے سے تیہ ہوتے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو کامیابی کا مقصد نظر آتا ہے جیسے چیز کو کامیابی کا میار بلکہ جو سمجھ آتا ہے وہ کیا ہے یہ ہم خود تیہ کر لیں یا کسی ایسے سے پوچھ لیں کہ جو زیادہ جانتا ہو تو ان معاملات میں ایک تو یہ کہ میری خواہش میری طلب میری طلب مجھے جو لگتا ہے مجھے جو اچھا لگتا ہے یہ بھی ایک پوسیبلیٹی ہے اور کرتے ہیں ایسا لوگ بلکہ اس زمانے میں تو لوگ یہی کرتے ہیں انلائٹنمنٹ کا انلائٹنمنٹ کا تو مطلب ہی ہے یعنی زیادہ روشن خیالی ہمیں اس طرف لاتے کہ ہم خود فیصلے کریں ہر بندہ اپنا خود خیال رکھے اور اپنے چونکہ مقاصد کو اپنے لیے جس طرح حاصل کرنا ہے اسی کا کام ہے اسی طرح اپنے بارے میں وہ فیصلہ بھی زیادہ اچھا کر سکتا ہے یہ ایک گویا ہم نے سمجھ لیا ہے لیکن اس معاملے میں اس کے والدین گو اس کے لیے اس درجے میں نہ ہو لیکن ان کی مشاورت تو دہران کسی نہ کسی درجے میں فائدہ مند ہوگی لیکن اس سے بڑھ کر اس معاملے میں تو ہمارے پاس ہمارے خالق کی طرف سے پوری رہنمائی موجود ہے جو ہم سے بے تہاشا محبت بھی کرتا ہے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے جو ہمارے لیے ہدایت کے سارے راستے کھول کے یکی بعد دیگر انبیاء کو بھیجتا ہے وہ جو ہمارے لیے سارے دنیاوی اسباب مہیا کرتا ہے جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے ہماری کوتاہی کمزوریوں کے باوجود ہمیں فوراں پکڑ نہیں لیتا شفقت کا معاملہ کرتا ہے تو گوئے ہم سے مخلص ہے علم تظہری بات ہے کہ سارا منبع ہی وہی ہیں دنیاوی دینی فائدے کی چیز اس کے لیے تو محال ماضی مستوبل سب برابر ہے اسی طریقے سے اس کا کوئی اس میں فائدہ بھی نہیں کہ ہم اسے کچھ دے تو سکتے نہیں تو جن جن معاملات میں اس کی طرف سے رہنمائی آ جائے ان معاملات میں اگر اس کی بات مانی جائے تو یہ ایک رویہ ہے اور ایک طریقہ ہے اور اسی طریقے کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کی تفصیل میں الگ سے بیان کروں گا یعنی یہ بات کہ کیسا ہوا اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پس منظر میں جانا پڑے گا کہ ہوا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر ہم اللہ کو یہ گویا حق دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے فیصلہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کیا کریں گے اس پہ بعد میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ پورا کیا ڈیزائن بنایا ہے اس کے بارے میں ہماری کیا معلومات ہیں کیا ہمیں رہنمائی شریعت سے ملتی ہے پہلی کتابوں سے قرآن سے اس کو اگلے حصے میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی